اسلام علیکم جی ایم ایکسپلورر چینل میں خوشحام دید تو دوستو دشت لیلہ کا ہمارا سفر جو ہے ابھی شروع ہو گیا ہے انتہائی خطناک ٹریک ہے یہ جو لوگ یہاں پر فور ویزر جیپ سے گئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ کتنا خطناک ٹریک ہے لیکن جتنا دوستو خطناک ٹریک ہے یہ اس کے مناظر اتنے ہی حسین ہیں اور اس ویڈیو کو مس نہ کیجئے گا کیونکہ آگے بہت سارے خطناک مناظر آنے والے ہیں جن سے ہم گزرے ہیں بہت سارا خطناک ٹریک ہے تو جو نئے آنے والے دوست ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بروقت آپ کو مل سکے یہ آپ دیکھیں کہ اس کی جو سائیڈوں پہ ہیں گراؤنڈ بنے ہوئے ہیں اور ہرے آزی ہرے بڑے گراؤنڈ ہے یہاں پہ موٹر سائیکل سے دشت لیلہ کا جو سفر ہے ہمارے علم کے مطابق یہ ہم نے پہلی دفعہ کیا ہے یہاں پہلے کوئی موٹر سائیکل والا نہیں آیا فور ویڈر جی پی اے وغیرہ آتی رہتی ہیں یہاں پہ تو حل حمدللہ ہم اس ٹریک پر پہلی دفعہ آئے ہیں اور جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جا رہے تھے ٹریک اور زیادہ خطناک ہوتا جا رہا تھا سائیڈوں پہ مقامی عبادی ہے لیکن مقامی عبادی چیدہ چیدہ ہے لیکن تھنڈے اور میٹھے پانی کے بہت سارے چشمی ہیں آگے آبشاریں بھی آ رہی ہیں جو کہ بہت بڑی بڑی آبشاریں ہیں یہ ذرا آپ ملائزہ کیجئے گراؤنڈ یہ بہت خوبصورت مناظر ہیں اور یہاں کے لوگ اتنے مہمان نواز ہیں کہ جہاں پر بھی ہماری موٹسائیکل کو مسئلہ بنا تو ان لوگوں نے فوراں بھاگ کر آئے ہمیں سب سے پہلے انہوں نے کہا جی موٹسائیکل بعد میں ٹھیک ہوگی پہلے آپ ہمارے ساتھ آئیں چائے پیئیں تو چونکہ ٹائم کم تھا ہم نے شاہ پور سے آگے بشام پہنچنا تھا تو ہم نے ان کی آفر جو ہے وہ شکریوں کے ساتھ جو ہے انہیں کہا جی کہ آپ کا بہت شکریہ تو اپنی بائیک جو تھی ہماری آپ آگے آنے والی ویڈیو میں دیکھیں گے کہ دوستو اتنی زیادہ گرم ہو گئی تھی کہ اس میں دھوا نکل آیا تھا کیونکہ مسلسل اترائی اور خطرناک ٹریک کیونکہ یہاں پر بھی یہ مہنڈڈ جیل سے بھی زیادہ خطرناک ٹریک ہے کیونکہ یہاں پر مٹی ہے پتھر ہیں مہنڈڈ جیل پر کئی کئی جگہ پہ سڑک وغیرہ بنی ہوتی لیکن یہاں پر تو بالکل سڑک کا نامنشان نہیں ہے بالکل آگے بلکانی ایک علاقہ ہے وہاں پر جا کر کہیں کچھ سڑک تھوڑی سی بنی ہے لیکن یہاں پر تو بالکل نہیں ہے دلکش حسین فلک بوس خوبصورت پہاڑوں اور جنگلات کے درمیان دشت لیلہ ایک خوبصورت مقام آپ کو دعوت نظارہ دے رہا ہے کہ آپ اس علاقے میں آئیں اس علاقے کی خوبصورتی کو وزٹ کریں اور قدرت کی اس خوبصورتی پر قدرت کا شکریہ دا کریں یہ ابھی دیکھیں پہلا حادثہ ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ہمارے جو ایک بائیکر تھے ہمیر عزیز ان کے موٹر سائیکل کا چین کور جو ہے نا وہ ٹوٹ گیا ہے تو ابھی میں نے وہ اٹھایا اور میں وہ لے کے جا رہا ہوں موٹر سائیکل کے پاس یہ چین کور اس کا ٹوٹ گیا ہے تو آپ آگے مس نہ کیجئے گا ہماری ویڈیو یہ دیکھیں یہ روڑ ایسا ٹریک کتنا ہے پھر ساپ روڑ آ جائے گا کون سا سٹاپ آئے گا آگے آگے کون سا سٹاپ آئے گا تمہاں تمہاں آمارے تو مامی کے لئے دیا جی تو دوستو یہ خطرناک ٹریک دیکھیں کہ یہ پانی کی گزرگاہ ہے جب پہاڑوں پہ خوب بارش ہوتی ہے تو پانی اس رسطے سے نیچے کی طرف جاتا ہے لیکن ہم اس رسطے سے نیچے گئے ہیں ابھی پیچھے ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے موٹسائیکل سے دھوان نکل آیا تھا ہم نے اس کو تھوڑی دیر ادھر کھڑا کیا پھر اس کی ویرنگ وغیرہ چیک کی چیک کرنے کے بعد اسے کچھ حد تک کہلیں بہتر ہمیں اس کی کیا اور کرنے کے بعد پھر دوبارہ اپنی منزل کی طرف چل پڑے تو چونکہ رسطہ خطرناک تھا اس لئے میں موٹسائیکل سے اتر آیا اور ہمارے باقی میمبران جو تھے وہ ایک ایک کر کے موٹسائیکل کو آگے لے جانے میں کامیاب ہو گئے تو آگے جو آپ کو مناظر نظر آئیں گے تو وہ یقین کریں کہ آپ دل تھام کے بیٹھ جائیں گے کہ اتنے خطرناک علاقے اور اتنے خطرناک ٹریک سے ہم لوگ گزرے ہیں لیکن یہ ہے دوستو کہ یہاں پر حسین مناظر بہت ہیں یہاں پر آپ کیمپنگ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کہہ دیں کہ مقامی یہاں جو یہ عبادی ہے ادھر بھی آپ ٹھہر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی رات بھی سٹے کر سکتے ہیں اور کھانا بھی آپ کو مل سکتا ہے پور امن لوگ ہیں مہمان نواز لوگ ہیں مہمانوں کی بہت قدر کرتے ہیں ہماری موٹسائیکل ایک جگہ خراب ہوئی تو مقامی لوگوں کا ایک حجوم کٹھا ہو گیا اور انہوں نے ہمیں دھکا لگا کے موٹسائیکل کو وہاں سے نکالا پھر ہمارے سمیں پیدل کافی دور تک چلتا رہا کیونکہ چڑھائی اترائی کافی خطناک تھی تو دو بندوں کا موٹسائیکل پہ بیٹھنا نامنکن تھا تو اس وجہ سے میں پھر چلتا رہا تو میرے ساتھ مقامی لوگ بھی آگے ہمیں جہاں تک سڑک ان کی بستی ختم نہیں ہوگی وہاں تک ہمارے ساتھ چلتے رہے یہ آپ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت چشمہ ہے اور ٹریک دیکھیں کتنا خطناک ہے اب یہ پہلے گیر میں آ رہے ہیں ہمارے بائیکر اور بالکل آرام آرام سے کیونکہ وزن بھی ہے تو لیکن یہ ہے کہ جب اس طرح کا کوئی بھی ٹریک ہمارے بائیکر عبور کرتے ہیں پھر خوشی سے اچھلتے ہیں کیونکہ یہ خوشی ہوتی ہے ناظرین کہ جب ہم مشکل کوئی بھی عبور کرتے ہیں تو خوشی تو ایک لازمی جز ہے اس کا ابھی یہ ہمارے بائیکر عمیر عزیز اس نے کہہ لیں کہ قیادت کر رہے ہیں وہ آگے آگے ہیں اور اس کے پیچھے جو ہیں عمر عزیز ہیں پھر اس کے پیچھے باسط عزیز ہیں یہ ابھی عمیر عزیز جس کی گاڑی پر سب سے زیادہ لوڈ ہے تو ان کی چین کا کور بھی ٹوٹ گیا ہے تو ابھی اس کے پیچھے یہ باسط عزیز صاحب خوشی سے اچھلتے ہوئے آ رہے ہیں اس کے پیچھے میرے والی بائیک ہے تو دوستو یہ ہماری زندگی کا کہہ لیں کہ خطناک طریق اور پسند دیدہ اڈوینچر ہے کیونکہ یہاں پر دور دور تک کوئی مکینک نہیں ہے موٹسائیکل کا جو سہولیات آپ کو کہہ لیں کہ دوسرے علاقوں میں مل سکتی وہ یہاں تو بالکل نہیں اگر موٹسائیکل آپ کی خراب ہوئی تو بس پھر اللہ ہی حافظ ہے آپ کا کیونکہ آپ نے موٹسائیکل کو پھر پیدل چھتا کے دے کے جانا ہے پھر موٹسائیکل نہیں چلے گی یہ ابھی دیکھیں یہ کتنا خوبصورت یہاں سے چشمہ ہے جو اوپر پہاڑوں سے آ رہا ہے اور صاف شفا پانی ہے یہ دیکھیں اور یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ پانی کی گزرگاہ ہے جس سے ہم آ رہے ہیں اور پانی کی گزرگاہ آپ کو پتا ہے کہ کتنی خطناک ہوتی ہے ابھی یہ رستہ چیک کریں کہ یہ دیکھیں کہ یہ رستہ کتنا خطناک ایک طرف کھائی ہے دوسری طرف پہاڑ ہے ابھی ہمارے بائیکر جو ہیں میں باست عزیز ان کی موٹسائیکل بند ہو گئی ہے ابھی یہ بیچ رستے میں کھڑے ہیں اور اپنا سمانہ بھی اتاریں گے تو آگے آنے والی ویڈیو میں بقایا مناظر آپ کو ملیں گے ہماری یہ ویڈیو ضرورت ہے